ہی گائی سٹرینڈنگ ورڈ سلمان سوشل میڈیا میں ایک اور الگ لیول کی کانٹروورسی جیسا کہ ہم نے کل شنازگل کا ایک ویڈیو دیکھا تھا فیملی کے ساتھ میں انجوئے کر رہی تھی جہاں پر ان کی مما ساتھ میں تھی اب کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ شناز کے ساتھ ساتھ راگف جویال بھی گئے تھے اب بتائیے اس کا پرتال کیا نکلے گا راگف جویال کا یہ تصویر شنازگل کا ویڈیو آتے ہی وائرل کر رہا ہے سالے پگلے اسے کہتے ہیں بینہ سوچے سمجھے ہر چیز کا مدہ بنانا ہے شناز ان دنوں کینیڈا میں موجود تھی نہیں اب تو خیر واپس آ گئی ہے پانچ جن سے شنازگل کینیڈا میں موجود تھی وہاں پر پہلے کسرت کے ساتھ میں کام کیا بچے ہوئے لاسٹ کے ٹو ڈیز ایک دن ریسٹ کیا تو ایک دن شناز نے وہاں انجوئے کیا بھئی کینیڈا میں ہر ایک سیلیبرٹی جانا پسند کرتا ہے اور جاتا بھی ہے جیسے کہ مالدیپس جاتے ہیں ویسے ہی کینیڈا جاتے ہیں تو زیادہ تر سیلیبرٹس وہاں جانا یوں پسند کرتے ہیں کہ وہاں پر تھنڈ ہوتی ہے تو وہاں تھنڈ کا تھوڑا آنن لے لیں اور اپنا لگجری ٹریپ کو انجوئے کریں اب جیسے ہی شناز کا یہ ویڈیو سامنے آتا ہے ویسے کچھ مرگی کے انڈے میں فسے لوگ راگف جویال کا اس یہ تصویر بہت زیادہ سوشل میڈیا میں وائرل کر کے یہ کہتے ہیں کہ شناز کے ساتھ ساتھ راگف بھی گئے ہیں اب کیا کہیں گے آپ ایک الگ لیول کی نئی کانٹروورسی برانے کی کوشش کی جاری ہے پورے سوشل میڈیا پر اب یہ تصویر 6 سے 7 دن پرانا ہے مگر پھر بھی مرگی کے انڈے میں فسے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شناز کے ساتھ ساتھ راگف بھی گئے ہیں شناز نے ابھی ویڈیو پوسٹ کیا ہے جب تھوڑا فرصت ملے گی تب ہی تو ویڈیو پوسٹ کرے گی یا پہلے وہاں کیناز میں جاتے ہی اپنا کام شروع کر دے گی ہماری شناز کے اوپر دے ون سے لگتار نگاہیں ٹکی ہوئی تھی کہ کیناز میں جانے کے بعد شناز گل نے کیا کیا کیناز میں جاتے ہی شناز نے ایک ویڈیو شیئر کیا تھا جو کہ پنگ کلر کا ڈریس میں تھا اور ایک ریسٹورینٹ کچھ بار بار سا نظر آ رہا تھا وہاں پر وہ ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا میں شیئر کیا تھا ایز اپ پرموشن وہ پہلے دن کا ویڈیو تھا اور پہلے ہی دن ساری ایکٹیوٹیز شروع ہو گئی تھی دوسرے دن بھی شناز گل کا ایک لائف کانسٹ تھا بڑے ایوینٹ پر جیسے کہ اس ایوینٹ کی ویڈیو ہم نے کافی زیادہ انجوئے کر لی تھی اور تھرڈ دے شناز گل کا نورمالی انٹرویوز کا ڈیس تھا تو وہ تینوں دن شناز نے کنٹی نیوزلی کام کیا چوتھے دن شناز گل تھوڑا ریسٹ کر رہا ہی تھی پانچوے دن تھوڑا گھوم نے نکل گئی اور جب گھوم نے نکلی تو مرگی کے انڈے میں فسے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شناز کے ساتھ ساتھ راگف جیوال مطلب کیا 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 سوشل میڈیا میں کیا ہو کیا رائے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا شناز گل ان کے حساب سے ساتھ آٹھ دن پہلے ہی کینڈا میں چلی گئی تھی واہ بھائی واہ میری یہ کھوپڑی تون اب اس کے علاوہ میں کیا ہی کر سکتا ہوں شناز پانچ دن پہلے کینڈا گئی اور ساتھ آٹھ دن پہلے کا یہ تصویر ہے بھائی ساہب یہ ہو کیا رائے تو بس سوشل میڈیا میں کچھ نہ کچھ لوگوں کو مدد چاہیے اب میں نے آپ کو کلیاریفیکیشن بتا دیا مجھے اس کے آگے اور کچھ بتانے کا ریکوائرمنٹ نہیں کیونکہ آپ نے پہلے ہی آئیڈیا لگا لیا ہوگا کہ جب تصویر ساتھ آٹھ دن پرانا ہے اور شناز پانچ دن پہلے گئی تھی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ معاملہ پورا کیا ہے باقی جو اس طریقے سے سوشل میڈیا میں فالس نیرٹیف پھیلائے جاتے ہیں تو ان فالس نیرٹیف کو دور بھگانے کے لیے اس لیے ہمیں ویڈیو بنانا پڑ جاتا ہے مجبوری میں ورنہ کانٹروورسی کی ویڈیو کیا ہی بنانا چلو راگف جویال اگر گیا بھی تھا تو کون سا کیا ہوا اب تو کبھی راگف جویال کبھی ہنی سنگ کبھی گرو راندھاوا بھائی پتا نہیں جندگی میں یہ کیا کیا کرنا چاہتے ہیں ان کو اپنی زندگی کا خود مقصد نہیں پتا بھائی یہ لوگ گلتی سے مرگی کے انڈے میں سے زردی نکالنے گئے تھے مگر اچانک سے وہیں بے فس گئے اب بتاؤ کیا کریں آپ کومنٹ کرو نیچے اور اگر اسی طرح کا پردہ فاش کرنا چاہتے ہو تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرو کیونکہ یہ میں نے فری آف کوسٹ کروا دیا الٹے سیدھے امریکہ سے بول کے